اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے ساتھ حیدر آبادی کھٹی دال کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یہ دال بنتا ہے دوستو حیدر آباد کے ہر گھروں میں یہ ضرور بنایا جاتا ہے اور اسے بنانا بھی پہت ہی آسان ہوتا ہے تو آئیے پھر دیکھ لیتی ہیں اسے کیسے بنانا ہے لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے ریسپی اچھے لگتی ہے تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اس کھٹی دال کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کپ دور کی دال لی ہے اسے اچھے سے واش کر لیا تھا اور آدھے گھنٹے پہلے بھی وہ دیا تھا تو سب سے پہلے ہمیں اسے بھول کرنا ہے اس کے لیے میں نے اسے کوکر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے پانچ ٹیماتر ڈالا ہے کاٹ کر کے 1.5 ٹیسپن ہلدی پورڈر 1.5 ٹیسپن لال میرش پورڈر 1 ٹیسپن ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے 1 ٹیسپن نمک ایک موٹی بھر کے ڈالیں گے ہرہ دھنیا 15 سے 20 کری پتہ ڈالیں گے 2 ٹیسپن اوائل ڈالیں گے اوائل ڈالنے سے جب ڈال بوائل ہوگی تو یہ باہر نہیں آئے گا اور ہمارا کوکر بھی خراب نہیں ہوگا ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں دو کپ پانی اچھے سے ساری چیزوں کو شٹر کر دیں گے 3 ہری میرشم ڈالیں گے اور ابلیڈ لگا کے اسے چار سے پانچ سیٹی آنے تک پکا لیں گے تو چار سے پانچ سیٹی میں یہ اچھے سے گھل جائے گی جب تک ڈال بوائل ہوتا ہے ہم آپ کو دیکھا دیں گے ہم نے یہاں پہ 1 فورت کپ ایملی لیا تھا اور اسے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو تھوڑی دیر ہمیں اسے بھیگو کے اسی طرح سے رکھیں گے بعد میں اس کا استعمال کریں گے تو چار سے پانچ سیٹی آ گیا تھا اپریشر اپنے آپ ریلیز ہو گیا ہے تب ہم اسے کھولیں گے یہ دیکھئے اب اس طرح کی ڈال گھوٹنی تو سبھی کے گھر میں ہوتی ہے اسے ہمیں گھوٹنا ہے تو اچھے سے ہم اسے گھوٹ لیں گے دیکھئے ہم نے اسے اچھے سے گھوٹ لیا ہے دال اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب ہم اسے کسی برطن پر اُلٹ دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں ایملی کا پانی جو ہم نے ایملی کو بھیگو کر رکھا تھا اس میں ہم نے ادھا کپ پانی اور ڈال لیا ہے پھر ملا کہ ہم نے ایک کپ پانی اس میں ڈالا تھا ڈالنے کے بعد اچھے سے اسے مل مل کر یہ سارے کھٹائی کو ہم نکال لیں گے اور اچھے سے اسے ملا دیں گے اب ہم اسے بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے کے لئے ہم اسے چولے میں چڑھا دیتے ہیں تو کنسسٹینسی آپ نے دیکھا کہ بلگل پرفیکٹ ہے اگر آپ کو تھوڑی گاڑی لگتی ہے تو تھوڑا پانی آپ اس میں اور ایڈ کر لیجئے یہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے لئے تلکہ بنا لیتے ہیں تلکہ بنانے کے لئے ہم نے گیس پر ایک پین رکھا ہے اس میں ڈال دیا ہے 3 ٹی سپون آئل 1 ٹی سپون ہم نے اس میں گھی بھی ڈالا تھا جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون باری کٹا ہوا لسن 1 ٹی سپون سیرہ 1 ٹی سپون رائی 3 سے 4 سوکھی لال میرچ اور 15 سے 20 ہم اس میں کری پتر ڈالیں گے جب ساری چیزیں اچھے سے کریکر ہو جائیں گے تو اس ڈالکے کو ہم ڈال کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے اسٹر کر دیں گے ہمارے ہیدربادی کھٹی ڈال بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی آپ اسے چاول روٹی کسی کے ساتھ بکھائیے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کسی پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تو تک کے لئے بابائی ٹیک کیار اللہ حافظ